اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی سے کھلوار کون کر رہا ہے بلکہ کون کون کر رہا ہے ہم نے آپ کو احتیصالات کے حوالے سے خبریں دیں بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور یہ سب حقائق تھے اور اس حقائق کے بارے میں اپنے آراء کا اپنے اظہار کیا لیکن آج میں اس سے آپ سے ایک سوال صرف کرنا چاہتا ہوں اس مختصی رسی ویڈیو میں اور یہ وضاحت ضروری ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے یہ اگلے کسی ویلاغ میں صحیح لیکن آج ہم آپ کو بات کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جن دو تین طبقوں کی ہم پینشن کے جو تین کیٹیگریز کی ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ کے خیال میں سب سے مظلوم طبقہ کون سا ہے حساب آپ خود لگا لیجئے کہ لیکن حساب لگاتے وقت یہ ذہن میں رکھئے کہ ایو بی آئی کی جو پینشن ہے زیادہ تر لوگوں کی پینشن آٹھ ہزار پانچ سو ہے اور ناظرین اپوہ جو کام کرتی ہے اور ہم کہتے آئے ہیں کہ ان کا الہاق ہونا چاہیے اس میں ہم قائم ہیں آج بس ہم فارغ ہو رہے ہیں بس آپ کو یہ ویڈیو سنا کے یہ ویلوگ تمام کر دیں گے اس میں جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شمس الدوہا زبیری صاحب ان کا جو ہے ویو پوائنٹ ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے سب سے بڑا انمیہ بھی یہی ہے کہ سب سے مظلوم ترین طبقہ جن کا حق غصب کیا گیا ہے ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود یہ آڈیو نوٹ جو ہے یہ سماعت فرما لیجیے اسلام علیکم میرا نام شمشدو حضر بہنی ہے میں وائس پریزنٹ ہوں اتوا یعنی اے او بی آئی پیشنٹ ویلکہ اسکیلیشن جو ہماری تنزیم دیجسٹر ہوئی بھی ہے میرا جو سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ ملے افسوس کی بات ہے کہ تین سال سے زیادہ قرصہ ہو گیا ہے اور جو ای او بی آئی کے پیشنٹ ہیں ان کی پیشنٹ میں کوئی ضافہ نہیں کیا گیا اور وہ اس پترین مہنگائی کے طور میں ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ پیشنٹ ان کو مل رہی ہے اور بہت سے لوگ بغیر علاج کیے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں ہم نے اپوا کے پیٹ فارم سے ہر فورم پہ زبانی طور پہ اور لائٹنگ میں اور میڈیا کے ذریعے ہم نے اپنا موقع پیش کیا کہ ای او بی آئی کا ادارہ جو اس وقت ملک میں سب سے امیر ادارہ ہے اور جس کے پاس چار سو عرب سے زیادہ کا سرمایہ موجود ہے جو انہوں نے مختلف اداروں میں انویسٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے بی آئی بیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور مختلف اداروں میں انہوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے جہاں سے ان کو پچاس عرب سے زیادہ پچاس عرب سے زیادہ ان کو پروفٹ ملنا ہے اور جو اس وقت پچانوے لاکھ جو پینشنلز بننے جا رہے ہیں جو امپلائیز مختلف اداروں میں ہیں وہاں سے ان کو جو کانٹیویشن ملنا ہے وہ بھی اب سندھ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد پچیس ادار کی پیس پہ پندرہ سو روپے اپل اپلائی ان کو ملنا ہے جو ان کی پچھلی بیلنشیٹ تھی 2019 کے مطابق تھی تیتیس عرب روپیہ ان کو کانٹیویشن ملنا تھا وہ اب کہیں زیادہ ان کو کانٹیویشن ملنا ہے اس کی ان ایکسیکٹ فکر بھی ہم انشاندہ زالہ معلوم کرے کہ ہم نے ان کو ای او پی آئی کو ہم نے یہ ایک آہین کا حوالہ دیکھر کہا ہے کہ ایکسیس ٹو رائٹ ٹو ایکسیس ہمیں ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو کہ غریب بیلنشیٹ کے جو کانٹیویشن سے آپ کے پاس فند جمع ہوا ہوا یہ آپ نے کہا ہے ویس کیا ہے تو میں نے تو یہ پچھلی بھی لوگ میں بھی اور پچھلی بھی میڈیا میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس تقریباً اٹھائیس 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 ارب روپیہ سرپرس موجود ہے ہر سال جس کی بنیاد پہ یہ پینشن کو پڑھا سکتے ہیں تقریباً دس سے پارہ ہزار روپیہ پر پینشنہ لیکن ان کی نیت میں کچھ سوڑا ساتھ فطور ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں بڑھا رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ پھر غریب پینشنس پورا مند اتجاج پر مجبور ہو جائیں کیونکہ اس ان آلات میں سارے آٹھ ہزار میں خدارہ کلمہ غریب پینشنس کے لیے بہت مشکل ہیں رمضان سرپے آ رہے ہیں گروسری نہیں پچیز کر سکتے اس اماعوں میں بہت سے غریب پینشنس علاج نہیں کروا سکتے اور بھی بہت ساری ایسی مجبوریاں ہیں جو کہ ان کو لاحق ہیں تو ہماری کورنمنٹ سے ایو بیائی سے یہ پرزور درخواست ہے اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ یہ فوری طور پر اس مہکائی کے طور میں ایو بیائی کی پینشن میں الافے کا اعلان کریں منسٹر دوری ساتھ کئی موقعوں پر یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے لیکن انہوں نے ابھی تک اس پر کوئی اعلان نہیں کیا تو ہم دوبارہ یہ درخواست کرتے ہیں اور ایو بیائی سے کہ وہ فوری طور پر ایو بیائی کی پینشن ملیموم ویڈ یعنی پچیس ہزار کے پرابر کرنے کا اعلان کریں شکریہ اللہ اللہ ناظرین آپ نے سن لیا یعنی سینئر سیٹیزنز جن میں بیوائیں بھی شامل ہیں اور سب سے بڑی تعداد جو میں جس کیٹیگری کی میں ویڈیوز بناتا ہوں ان میں سب سے زیادہ غالب اکثریت جو ہے وہ ایو بیائی کے مسلوم پیشنرز کی ہیں لیکن اگر وسائل نہ ہوں تو بات کچھ اور ہے ان کا یہ کہنا بجاہ ہے کہ اب کنٹیگویشن بھی بڑھ گئی ہے لیکن افسوس کہ آج حضرات اب بھی باز نہیں آئے ایک خبر کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی نویت کی یہ کریٹ کر دی گئی ہے اس حوالے سے بھی جو انفرمیشن ہم گیدر کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو جو ہے نہ بتائیں گے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ پبلک میں اگائی ہو سکے تینکس فور وچنگ تینکس